بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب ہے امرین تاج ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیشہ حرمین نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیشہ یہ علیشہ کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ عظیم المرتبت بادشاہ اور علیشہ یہ بنا ہے علیشہ بنا ہے علی شاہ سے علی الگ شاہ الگ اور اس کے علیشہ کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ بلند عظیم المرتبت بادشاہ تو علیشہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ علیشہ جو نام ہے یہ مذکر کا نام ہے یعنی لڑکے کا نام ہے بوائے کا نام ہے یہ مونف کا نام نہیں ہے گلز کا نام نہیں ہے کیونکہ اس کے جو معنی ہے وہ مذکر کے معنی ہے بلند بادشاہ عظیم المرتبت بادشاہ اس لئے علی شاہ نام اگر رکھا جائے تو لڑکے کا رکھا جائے لڑکی کا یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اور علی شاہ کے ساتھ حرمین لگانا حرمین یا علی شاہ کے ساتھ ہم لگا سکتے ہیں اور علی شاہ حرمین کا مطلب ہوگا حرمین کا رہنے والا بلند بادشاہ حرمین کا رہنے والا عظیم المرتبت بادشاہ تو یہ نام تبرک کے طور پر ہم حرمین نام لگا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی حرمین کا رہنے والا نہ ہو تو پھر اس کے لئے یہ لگانا حرمین لگانا یہ مناسب نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ علی شاہ یہ لڑکے کا نام ہے اس کی بجائے کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں یا ازواج متاخرات یا صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھیں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ باعث برکت ہے فقط واللہ خوالم جیابی موسیقی فقط موسیقی